آج کا سوال کیا دھنیے کو ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں یا ان کے پتوں سے ان کی گروہ شروع ہو سکتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کون کون سی سبزیاں آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں یا پھر روٹ سٹاک سے اسلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے 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 کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے اور سردی کے دنوں میں سورج کی دوب سے اپنی باڈی کو خوب گرما رہے ہوں گے کیونکہ کافی تھنڈ بڑھ گئی ہے اب تو دسمبر کی آج 28 تاریخ ہو چکی ہے بہت سارے آپ لوگوں کے کمنٹس میں ریڈ کرتا ہوں لیکن ہر کسی کا ریپلائی نہیں کر پاتا اور جو کمنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کے اوپر جواب دینا چاہیے وہ بھی ویڈیو بنا کر تو اس کے اوپر میں ویڈیو ضرور بناتا ہوں تاکہ اس سے سبی کو فائدہ ہو تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دھنیے کے اوپر یہ وہی دھنیہ ہے جس کی میں نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچھ دن پہلے ہی اور اب یہ دیکھئے نئے اس کے پتے آنا شروع ہو چکے ہیں تین سے چار مرتبہ بھی آپ ان کے پتوں کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں سردی کے دنوں میں میری کوشش یہ تھی کہ دھنیے کے اوپر میں ویڈیو بناوں کہ کس طرح آپ دھنیے کو روڈ سٹاک سے مطلب اس کے ٹرنک سے یا کٹنگ سے کس طرح گروہ کر سکتے ہیں لیکن آج کل تھنڈ کے دن ہیں اس لیے مارکٹ میں دکانوں کے اوپر جو دھنیہ آتا ہے وہ کٹائی کر کر بھیجا جاتا ہے جس طرح میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ہم اس کو اوپر سے کٹ لیتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی جڑ نہیں ہوتی جو مارکٹ سے آج کل ہم لے کر آ رہے ہیں جس طرح کہ یہ جڑ ہے اس طرح کی جڑ نہیں آتی لیکن گرمی کے دنوں میں جو دھنیہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے مارکٹ سے دکانوں سے آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑیں بھی ہوتی ہیں جس طرح کہ پودینے کی جڑیں ساتھ میں آتی ہیں تو سردی کے دنوں میں کچھ فارمر لوگ ایسے بھی ہیں جو جڑ سمیت ہی پہلی بار میں ہی دھنیہ کو اکھاڑ لیتے ہیں اور کچھ کی کوشی یہ ہوتی کہ اوپر سے کٹ دیا جائے اور کچھ دنوں کے اندر کچھ ویس کے اندر دوبارہ سے اوپر گروت بڑھے گی اور دوبارہ سے ہم کٹ کر مارکٹ میں سپلائی کریں گے اس لیے جڑوں سمیت نہیں آتا تو اگر آپ کو جڑوں والا دھنیا ملتا ہے جس طرح کہ یہ ہے مارکٹ میں جو دھنیا ملتا ہے وہ کافی ہیلدی ہوتا ہے اور اس کی ٹیپ روڈ کافی سٹرونگ ہوتی ہے جس طرح کہ یہ والا وائٹ وائٹ سا ایریا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کافی موٹا ہوتا ہے اگر یہ ایریا یہاں سے کٹا بھی ہو تھوڑا سا بھی وائٹ ایریا آپ کو ساتھ میں مل جائے تو سمی لیجئے آپ اس کو اگا سکتے ہیں گھر میں اوپر سے جتنے بھی اس کے پتے ہوں آپ توڑ دیجئے صرف ینگر شور جو نئے نئے پتے نکر رہے ہیں دو تین پتے نکر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اور باقی ایریا وائٹ ایریا آپ مٹی کے اندر دبا دیں تو اس کی روٹنگ کچھ ہی دنوں میں وہیں سے شروع ہو جائے گی اور آپ کے پاس آپ کے گھر کا دھنیا بھی ہو سکے گا لیکن دھنیا کو کٹنگ سے نہیں لگا سکتے ہیں مطلب کہ اس کا لمبا سا ایک پتہ لیں جس کے ساتھ ایک ٹہنی بھی ہو جس طرح کہ یہ ہے جس طرح ہم نارمل پودے کی کلم لگاتے ہیں اس طرح اس کی کلم نہیں لگتی اب اس پتے کو اس والے ایریا کو میں مٹی کے اندر لگاؤں گا تو کبھی بھی یہاں سے روٹنگ شروع نہیں ہو پائے گی بلکہ یہ مرجا جائے گا اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ تھوڑا سا روٹ سٹوک کا ایریا مطلب کہ اس کی ٹیب روٹ ساتھ میں ہونی چاہیے جو وائٹ وائٹ سی موٹی موٹی سی روٹ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی روٹ چاہے نہ ہو لیکن پھر بھی چلے گا ٹیب روٹ کا ہونا ضروری ہے وہیں سے اس کی نئی روٹ شروع ہوں گی تو اس طرح آپ دو سے تین ہنچ کے فاصلے پر اس کی روٹ کو لگاتے جائیں گے تو کچھ ہی دنوں میں تو کچھ ہی ویکس کے اندر آپ کے پاس بہت سارا دھنیا ہوگا یہ ٹپ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے سیلڈنگ نہیں ہوتی دھنیے کی اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دنیا لگاتے ہیں سیلڈز لگاتے ہیں لیکن سیلڈز گل جاتے ہیں ان کی جرمینیشن شروع ہی نہیں ہوتی اس کے بیج لگانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جرمینیشن مطلب بیج کی جرمینیشن چھے سے ساتھ یا یارہ دن کے اندر ان کی جرمینیشن شروع ہوتی ہے یہ تو موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کون سی سبزیاں ہم سبزیوں سے ہی گروہ کر سکتے ہیں جس طرح کہ یہ پیاز اس کی اوپر سے شورس نکر رہی ہیں اگر ہم اب اس کو لگائیں گے مٹی کے اندر اس کی اوپر سے شوٹنگ سے شروع ہوگی لیکن نیچے سے اس کا جو بلب ہے یہ پیاز ہے یہ بڑے سائز کا نہیں ہوگا کیونکہ اب موسم گزر چکا ہے جو بزار سے آپ کو پیاز ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے سائز کے یہ بڑا سائز ہے اس سے بھی چھوٹا سائز ہوتا ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ایزا پنیری جس طرح ہم پیاز کی پنیری لگاتے ہیں مارکٹ سے لے کر وہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹائنی ٹائنی سے پیاز ہوتے ہیں تو اگر ہم مارکٹ سے لیتے ہیں جہاں سے دکانوں سے کھانے والی سبزیاں ملتی ہیں وہاں سے پیاز لیتے ہیں لیکن بہت ہی چھوٹے سائز کا اگر پیاز آپ لیتے ہیں تو اس کو اب لگا سکتے ہیں اور وہ پیاز سویچر میں بڑا بھی ہوگا اور اوپر سے اس کی گروہ بھی ہوگی لیکن اس کے لیے موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا آپ کو اکتوبر کے انڈ میں یا نومبر کے میڈ میں آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا اب تو دسمبر کا انڈ ہو چکا ہے اب اس کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ اوپر والی سٹیمٹ کی گروہ چاہتے ہیں تو ابھی بھی لگا سکتے ہیں اور پورا سال کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن لگا سکتے ہیں پیاز کو اس طرح اوپر سے گروہ ہوگی لیکن یہ نیچے سے گل جائے گا اسی طرح گاجر کو بھی لے لیں گاجر کو بھی بارہ مہینے کسی بھی دن آپ لگا سکتے ہیں اگر ہم اس کو یہاں سے کار دیں ارے چھوڑی نہیں ہے اس وقت میرے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ بچپن میں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ گاجر کا جو یہ والا حصہ اکثر گھر والے یہ والا حصہ کارتے ہیں اور یہ پھینک دیتے ہیں اس کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے ککنگ میں تو بچپن میں میں بھی اس کو لیتا اور مٹی کے اندر لگا دیتا تھا میرے پاس چھوٹی سی کیاری ہوتی تھی جس کی گہرائی قریب چار انچ ہوگی مطلب سنگل اینڈ کی میں چار انچ والی اینڈ کی باؤنڈری بناتا تھا اور اس کے اندر مٹی کو بھر دیتا تھا اور اس کے اندر یہ گاجروں کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز لگاتا اور اوپر سے اس کی کچھ دنوں میں نئے پتے آنے لگتے ہیں بھاریک بھاریک سے بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے پتے لیکن نیچے سے گاجر کبھی بھی نہیں بنی اور نہ ہی کبھی بنے گی کیونکہ یہ بیج سے ڈائریکٹ بیج سے ہی اکتی ہے اگر اس کا بیج ہم نہیں لگائیں گے چھوٹی سی گاجر کاٹ کر لگا دیں گے تو وہ کبھی بھی لمبی نہیں ہوگی بلکہ اوپر سے اس کی پتوں کی گروت ہوگی نیچے سے کبھی وہ بڑھا نہیں ہوگا اور اسی طرح شلجم کو آپ لے لیں اس کا بھی یہی حال ہے چھوٹے سے چھوٹے سائز کا بھی آپ لیں گے اوپر سے گروت تو ہوگی پتے نکلیں گے لیکن نیچے سے بلو کا سائز انکریز نہیں ہوگا اس کی پنیری بھی لگ سکتی ہے لیکن بہت چھوٹی سٹیج پر ہوگو مطلب کہ کم عمر ہو پنیری تیار ہو رہی ہو اس کی ٹیب روڈ زیادہ پھولی نہ ہو یہ ٹیب روڈ ہی ہوتی ہے مطلب اس کی جڑ ہی ہے جب جڑ بہت زیادہ پھول جاتی ہے تو وہ شلجم یا گاجر یا پیاس کی صورت لے لیتی ہے اس لیے جب یہ بہت باریک ہو مطلب کہ میری فنگر سے بھی جو پینسل کی تھکنس ہوتی ہے اس کے برابر ہو تو یہ سائز انکریز کر سکتا ہے اس طرح لیکن اب بڑے سائز کا یہ ہوگیا اب ہم اس کو لگائیں گے اوپر سے گروت ہوگی پتوں کی بارہ مہینے گروت ہو سکتی ہے لیکن نیچے سے کبھی بھی یہ شلجم بڑے سائز کا نہیں ہوگا بلکہ یہ گھل جائے گا اسی طرح ہری پیاس کی پنیری بھی آپ لگا سکتے ہیں جو دکانوں سے آپ کو ہری پیاس ملتی ہے اگر ہم اس کو لگاتے ہیں یہاں سے اس کو اگر ہم کاٹ لیتے ہیں اب ہم اس کو مٹی کے اندر لگائیں گے اس کے برپ کا سائز انکریز نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ کافی بڑے سائز کی پنیری بن چکی ہے یہ پنیری تو نہیں ہے اب یہ پیاس ہی ہے پنیری بہت ہی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے مطلب پینسل کی دھکنس کے برابر جتنی پینسل موٹی ہوتی ہے اس موٹائی کے برابر اگر یہ پیاس ہوتا تو اس کا سائز انکریز ہو سکتا تھا مٹی میں لگانے کے بعد میں اور اوپر سے بھی گروت ہوتی لیکن وہ ہی بات کہ اس کا موسم دیکھنا پڑنا تھا ہمیں اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے میڑ تک ہم اس کی پنیری کو لگاتے تو نیچے سے یہ پیاس یہ بھی بڑے سائز کا ہوتا پودینے کا تو آپ کو پتا ہے پودینے کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں کہ ہم کس طرح اس کو پودینے سے ہی گروہ کروا سکتے ہیں مطلب کہ جس طرح میں دنیا کا کہہ رہا تھا آپ کو اسی طرح آپ جائیے مارکٹ میں جائیے دکان سے جائیے پودینہ جب ملتا ہے آپ کو تو اس کے ساتھ نیچے روٹ ایریا بھی ہوتا ہے جس طرح کہ یہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ جڑ ہے اس کی یہ درائے ہو رہی ہے یہ تو کافی پرانا پودینہ ہو گیا میرے پاس قریب چار سے پانچ دن کا یہ فریش کے اندر پڑا ہو گا ہے دکان سے نیا پودینہ لے کر آئیے اور اس کی جڑ والا ایریا ہو اس کو آپ اس کے اوپر والے پتے اس طرح کار دیجئے اور اس کو ہاف آپ مٹی کے اندر دبا دیں اور کچھ دنوں میں اس کی روٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور اوپر سے نئینے پتے نکلنا بھی شروع ہو جائیں گے اس طرح آپ کو بیس سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پودینہ بارہ مہینے کسی بھی دن لگا سکتے ہیں لیکن دنیا بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں نہیں چلتا گرمی کی ہیٹ بننے کی وجہ سے اس کے پتے بھرن ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں اور میتھی کو بھی آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں دکان سے میتھی لے کر آئیے اور اس کے ساتھ میں جڑے ہوتی ہیں جس طرح کہ یہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں ٹیپ روٹ مطلب موٹی سے ایک روٹ بن جاتی ہے یہ والا ہونا ضروری ہے اس ایریے تک آپ اس کو مٹی کے اندر لگائیں اور اوپر والا چاہے تو اس کو کار دیں نئی گروچ شروع ہو جائے گی کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہفتوں کے اندر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو زیادہ گارڈنگ کرنی نہیں آتی سمپل لائیے اور اس کو لگا دیجئے اسی طرح پالا کو بھی لگایا جا سکتا ہے یہ جو کچھ آپ کو ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں سب سے پہلے امپلیمنٹ میں نے خود کیا تھا کیونکہ ان کے نیچے کوئی بلب نہیں بننا ہوتا ہے اس لیے ان کے پتے ہی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو پتوں کی گروس ہوتی ہے ہوفیلی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا اور بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا اب میں بھی چلتا ہوں اگلے سوال میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ گوڈ بائے سیو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا